ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کا میرا ٹاپک ہے منی پلانٹ پہ ہے فرنڈز فرنڈز یہ سب کی جان ہے فرنڈز مطلب کہ بہت زیادہ خوبصورت پودا بھی ہے اور ایک یعنی فولیر پلانٹ ہے فرنڈز یہ اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں منی پلانٹ ہو فرنڈز فرنڈز بہت سے لوگوں جنہیں گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آغاز منی پلانٹ سے ہی کرتے ہیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ انپورچنیٹلی وہ منی پلانٹ کو صحیح طریقے سے گروہ نہیں کر پاتے تو پھر جو ہے وہ یعنی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اکثر لوگ جو ہے وہ گارڈنگ چھوڑ بھی جاتے ہیں فرنڈز تو فرنڈز یہ چیز آپ نے نہیں کرنی فرنڈز میس کے منی پلانٹ جو ہے وہ ایک ٹروپی کل ایریہ کا پرماننٹ پلانٹ ایک ٹروپیکل ایریہ کا فرنڈز تو فرنڈز منی پلانٹ میں ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے فرنڈز مطلب کہ اس میں کوئی فنگس نہیں لگتا اس میں کچھ بھی نہیں لگتا فرنڈز مطلب کہ یہ ایک بہت زیادہ خوبصورت بھی پلانٹ ہے اور ایک بہت اچھا پلانٹ فرنڈز یہ دیکھیں میرا منی پلانٹ فرنس آپ کو خود ہی دیکھ جائے گا فرنس یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے میں نے اس کا مالا بنایا ہے فرنس یہاں پہ یہ دیکھیں فرنس اور یہ ایک یہ میرے اس سٹینٹ پہ لگا ہے فرنس یہ پودے منی پلانٹ کے جو کہ ابھی دھوپ آ رہی ہے فرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں فرنس یہ دیکھیں یہ شیرڈ ہے اور یہ دھوپ ہے فرنس آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس پلانٹ کو دھوپ میں نہیں رکھنا چاہیے اس پر ایک تیرن بھی دھوپ گنا پڑے لیکن میں نے اس کو مورننگ کی دھوپ میں رکھا ہوئے فرنس مورننگ کی دھوپ اس پلانٹ میں پڑھنی چاہیے فرنس مورننگ کی دھوپ پڑھنے سے اس پلانٹ میں ویریکیشن آتا ہے یہ ویریکیشن ہے فرنس اس کا لیکن جب اس پر دھوپ نہیں پڑے گی اور یہ جو ہے وہ ایک ڈارک جگہ پہ رہے گا تو پھر اس کا یہ حال ہو جائے گا فرنس ایسنگ آپ کو نظر آتا ہوگا یہ دیکھیں اس کا یہ حال ہو جائے گا فرنس یہ پتہ لگ تو بہت پیارا رہا ہے لیکن اس میں ذرا بھی ویریکیشن نہیں ہے فرنس یہ چیز آپ نے بہت زیادہ خاص کیا لکھنا ہے اس چیز کے بارے میں فرنس کیونکہ فرنس منی پلانٹ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ خوبصورت پود ہے یہ ویلا اور ویگنرز کے لیے بھی یہ منی پلانٹ بہت زیادہ مبا رہا ہے لیکن اکثر یہ اس کی اس کا کہہ نہیں، پلانٹ جانают اگر ہم ایئرینس کیکر کرنا جان لیں تو یہ پلانٹ میں ہر لیے بلکل بھی مشکل نہیں تو یہ دیکھیں اس کا اس کے روٹس جو 1800 ابن پلانٹ تکل ہے یہ ہوتی ہیں ایریل روٹس اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں جو کہ ہر پتے کے ساتھ ہوتی ہے ان کی کیر کرنا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہیں ایریل روٹس یہ اب آپ کو دیکھ رہی ہوں گی یہ اب ہر پتے کے ساتھ ایک نا ایک ایریل روٹس ضرور ہے اور ضرور ہوتی ہے ابھی نیا پتہ بھی نکل رہی نا تو ایریل روٹس پہلے ہی بان گئی ہے فرنڈز یہ دیکھیں ہر پتے کے ساتھ آپ کو ضرور نظر آئے گی اگر ایریل روٹ نہ ہو تو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا فرنڈز یہ دیکھیں یہ منی بلانٹ کی ایک بہت زیادہ اچھی چیز ہے فرنڈز مطلب کہ ایک پلاس پوائنٹ والی چیز ہے یہ دیکھیں بھی پتہ یہاں سے نکل رہا ہے اور یہاں سے ایریل روٹ ٹکلیویا مطلب کہ یہ جو ہے وہ ہمارے منی بلانٹ کو فوڈ پروائیڈ کرے گی فرنڈز یہ روٹ یہ روٹ جو ہے فرنڈز یہ والی ایریل روٹ تو فرنڈز اس وجہ سے اس کی کیر کرنا لازم ہے فرنڈز یہ دیکھیں بھی یہ پتہ ہے اس کے ساتھ بھی یہ والی ایریل روٹ ہے فرنڈز یہ دیکھیں یہ پتہ ہے اس کے ساتھ بھی فرنڈز ہار پتے کے ساتھ اس کی ایک ایریل روٹ ہے فرنڈز تو ہم اگر ایریل روٹ کی قدر نہیں کریں گے یا کیر نہیں کریں گے تو ہمارا پلانٹ جو ہے وہ بری طرح سے ڈیمیج ہو جائے گا فرنڈز تو فرنڈز یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے فرنڈز میرا منی پلانٹ یہ میں نے ایزا کٹنگ رو کی اور اس میں ویڈکیشن کس طرح کا خوبصورت یہ پودا ہے فرنڈز یہ آپ خود اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں اس کو میں سیدھا کرلوں ایک میں فرنڈز فرنڈز یہ دیکھیں نئے پتے تو نئے پتے لیکن پرانے پتے بھی ایسے لگ رہا ہے اس طرح اتنے خوبصورت اس کے پتے ہیں کہ کیا پتائیں فرنڈز یہ نیا پتا اس کا نکل رہا ہے اور نیا پتا نکلنے کا سٹائل ہی بہت اچھا ہوتا ہے فرنڈز یہ منی پلانٹ یا وہ ٹروپیکل ایریا کا ایک پرمننٹ پودا پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں فرنڈز جو ہم اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں فرنڈز تو مجھے منی پلانٹ اس قدر پیارا لگتا تھا فرنڈز کہ مجھے ہر پودے سے زیادہ اچھا فرنڈز آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہر پودے سے زیادہ پسند مجھے منی پلانٹ ہی ہوتا تھا فرنڈز لیکن میری بھی فرنڈز تا بدقسمتی تھی کہ مجھے منی پلانٹ جا وہ گروہ کرنا ہاتا ہی نہیں تھا اور آپ ما شاء اللہ سے دیکھیں فرنڈز کس قدر منی پلانٹ ہے اللہ کا شکر ہے لیکن کیر کے لئے فرنڈز بس کیر کرنی چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہو ان کے پاس آتا ہے منی پلانٹ ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی فرنڈز میں ان باتوں کو نہیں مانتا چونکہ آپ کے سامنے فرنڈز کے دیکھ سکتے ہیں کہ منی پلانٹ تو جو ہے وہ اس قدر زیادہ خوبصورت چال جاتا ہے بس منی پلانٹ کو ایک کیر کی ضرورت ہوتی ہے جب تک آپ منی پلانٹ کی کیر اچھے طریقے سلیم کرتے تھے تب جو ہے وہ منی پلانٹ گروہ نہیں کرے گا تو یہ پودا ہے ایک ہیزی ٹو گروہ پلانٹ ہے لیکن بس اس کو دھوپ سے بچانا ہے آپ لوگوں نے اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا فرنڈز شیڈی سرہ سے گروہ کر لے گا فرنڈز اور پانی کا خاص خیال رکھنا فرنڈز مٹی بلکل سوکھی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ کو مٹی بلکل سوکھی ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی آئی تنگ جو ہے وہ پانی نہیں ہے فرنڈز یہ وجہ فرنڈز کے منی پلانٹ کے اچھے گروہ ہونے کی اور ایک اور چیز فرنڈز حب سے مین کہ آپ جو ہے وہ ایک اس طرح کا فریم بنا لیجئے اور یہ میں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ در چادر لگائی بھی ہے اور اس کو میں نیچے کار دیتا ہوں فرنڈز جس کی وجہ سے پلانٹ پر یہ دیکھیں شیڈ بن جاتے فرنڈز اور دھوپ نہیں آ پاتی اور ادھر سے فروسٹ بھی دوند بھی نہیں آ پاتی فرنڈز تو یہ ایک بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے فرنڈز اس چیز کا مطلب کہ سردیوں کے دنوں میں جو ہے وہ منی پلانٹ کی گروہ جو ہے وہ بلکل روک جاتی ہے فرنڈز ہم جاتی ہے منی پلانٹ جو ہے وہ گروہ نہیں کر پاتا اس کی یہی ہی ریزن ہوتی ہے فرنڈز سردیوں کے دنوں میں کہ منی پلانٹ پر ڈریک پروسٹ پاڑی ہوتی ہے دھن پاڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے منی پلانٹ جو ہے وہ پتے پیلے کر لیتا ہے اور منی پلانٹ کے بڑے بڑے پتے ہیں چاہیے چھوٹے پتے ہیں یہ دیکھیں لیکن میرے بے افیکٹ بہت کام ہے یہ منی پلانٹ پر کیوں کیونکہ میں میں نے اس کے اوپر یہ پولیچن دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ کہاں سے ہوتا 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 منی پلانٹ کہاں جا رہا ہے ایکشل میں یہی منی پلانٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اس کے خوبصورت سے پتے ہیں کتنا زیادہ ویرگیشن ہے ویرگیشن اسی صورت میں آئے گا جب یہ پلانٹ دھوپ میں یہ فل تیز سرج کی روشنی میں پڑا ہوگا ویرگیشن تب ہی آئے گا ورنہ ویرگیشن نہیں آئے گا تو فرنس یہ تو ہوگی اب ایک اور میں اپنی کہانی آپ کو بتا رہا تھا فرنس کے جو ہے وہ منی پلانٹ فرنس میں نرسری سے ایک پودا لیا تھا جو کہ نرسری والے آپ کو پتا ہے ایک سر جو ہے وہ منی پلانٹ کو کونسی ہے فرنس کوئی رسٹک فرنس کوئی رسٹک پر منی پلانٹ لگا کے جاتے ہیں نرسری والے لیکن جب میں گھر لے کے آیا منی پلانٹ تو جو ہے وہ پودا میں ای چھنک جو ہے وہ تین ساٹھ تین سو یا چار سو روپے کا پودا وہ لے کے آئے تھا کوئی رسٹک والا فرنس تو اس پر صرف جو ہے وہ ایک برانچ کو ہی انہوں نے کر دیا وا تھا فرنس یہ ایسے ایک برانچ کو کر دیا وا تھا پوری کوئی رسٹک پر تو وہ جب میں لیا پلانٹ تو میں نے سنا وا تھا کہ منی پلانٹ جو ہے وہ آؤٹڈور بھی انڈور بھی چل جاتا ہے تو میں نے اس پلانٹ کو جو ہے وہ انڈور بھی رکھا مطلب کہ اپنے کمرے کے اندر رکھا پھر جو ہے وہ میں نے اس پلانٹ کی کافی گیر کی لیکن وہ پلانٹ جو ہے وہ پتے پیلے کر رہا تھا فرنس مطلب کہ اس کے پتے ایک تو برکل چھوٹے ہو گئے ویسے اوٹے نہیں ہیں اس کی سکڑ نے لگ کی جی فرنس تو پھر میں نے اس پلانٹ کو باہر رکھا تو کچھ اس کی گروہ ہو جاتی تھی اندر رکھتا تو نہیں ہوتی تھی اندر رکھتا تو ہو جاتی تھی باہر رکھتا نہیں ہوتی تھی اس طرح سے بہت زیادہ مجھے بہت مشکلات ہوئی فرنس پھر میں نے کیا کیا فرنس یہ گملہ ایکچوال میں یہی والا گملہ ہے جس میں کوئی رشک لگی ہوتی تھی پھر یہ پلانٹ جو ہے وہ مرنے کے قریب تھا فرنس تو یہ یہ بلانٹ نہیں ہے جو میں نرسری سے لے گیا تھا وہ بلہ مر چکا ہے بلانٹ لیکن یہ اس کی کٹنگز لگائی تھی اسی گملے میں کٹنگ لگائی تھی اور دیکھیں آپ کے وہ بلانٹ کتنا خوبصورت اب چال رہا فرنس ایکچول میں ریزن یہی ہوتا ہے فرنس کہ اگر آپ کے آپ ایک پودے پہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے فرنس آپ جو ہے وہ ایک یہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہمیں ایک پودے پہ گزارا تو ایک پودے پہ گزارا نہیں ہوتا فرنس تو فرنس یہ چیز ہے کہ نرسری والے پتا کیا کرتے ہیں نرسری والے جو ہے وہ کوئرسٹک آپ کو پتا ہے فرنس فرنس ادھر میں ایک منٹ فرنس لکڑی کو دونتا ہوں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو فرنس فرض کریں کہ یہ کوئرسٹک ہے فرنس ویسے تو یہ ایک بیٹ ہے لیکن یہ کوئرسٹک ہے فرض کرنا ہے ہم نے تو وہ کیا کرتے ہیں نرسری والے کہ اس کی کلم نکالتے ہیں اور بلکل اس کی ایریر روٹ کو یا جو اس کی روٹیڈ ایریہ ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ ہی بلکل مرچ کرتے تھے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایریہ جب ہم جو ہے وہ موس اسٹک کو پانی دیتے ہیں تو وہ پانی اس کے در سٹور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے ایریہ گال جاتا ہے وہ تو ایریہ گلنے کی وجہ سے جو زمین والے ایریہ وہ تو ٹھیک رہے گا لیکن اوپر والے ایریہ جو مین ہے ایریہ وہ گال جے گا فرنس جو مدر شیم میں پودے کی وہ گال جے گی جس سے جو ہے وہ پودے کو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اور پودا جو ہے وہ پودا فٹا فٹ مار جے گا فرنس پودا جو ہے وہ گروت نہیں کر سکے گا یہ چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اگر اس طرح کا پودا آپ کو مل رہا ہے تو آپ کوئی چینج کر لیجئے پودا ورنہ گھر لاکے آپ خود بھی کر سکتے ہیں فرنس یہ کام اور اگر آپ بھی لگا رہے ہوں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے منی پلانٹ کو چڑھانا ہے یہ دیکھنا ہے ایسے نہیں کرنا تو آپ نے اس کو ایسے مرج کر دینا بلکل اس کی مدر روٹ سے ایسے مرج کریں گے تو یہ پودا کبھی بھی درست نہیں چل پائے گا اس طرح مرج کبھی بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں آپ نے مرج میشہ اس طرح سے کرنا مطلب کہ اتنا وایا کم از کم رکھنا ہے کہ یہ مدر جو ایریہ ہے یہ والا ایریہ اس کا کوئی رسٹی کے ساتھ اگر یہ والا ایریا اس کی سٹک کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمارا پلانٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گروتھ تھام دے گا اور پودا مار جائے گا یہ چیز کا آپ نے خاص کیا لکھنا ہے تو میں بھی ایسے ہی پودا ایک لائے تھا تو میرا بھی پودا اس طرح خراب ہوا تھا لیکن میں نے اقل مندی کی کہ میں نے جو ہے وہ کٹنگز لگا لی تھی پودے کی اور یہ پودا جو ہے وہ سروائیف کر گیا کٹنگ سے اگر اس ٹائم میں نے کٹنگ نالگا یوں تھی پودے کی تو وہ پودا پورا ہی گال جاتا فرنڈز تو فرنڈز منی پلانٹ جو ہے وہ کوئری سٹک سے زیادہ رینڈم لی گروتھ کرنے پر زیادہ ایک خوبصورت بھی لگتا ہے اور ساتھ میں زیادہ جو ہے وہ اسے پسند بھی ہے رینڈم لی گروتھ کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے کہ آپ اس کو اب اس کے حال پر چھوڑ دیں فرنڈز اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تو یہ منی پلانٹ بہت زیادہ خوبصورت اور اچھے طریقے سے گرو کرے گا لیکن اگر آپ منی پلانٹ کے پیچھے پڑے رہیں گے مطلب کہ آپ منی پلانٹ کو جو ہے وہ کوئی رسٹک پر چڑھائیں گے کبھی کسی کبھی جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ کسی چیز پر چڑھا رہے ہو تو منی پلانٹ جو ہے وہ گروتھ نہیں کرے گا اس چیز کا آپ نے خاصا خیال رکھنا ہے اور منی پلانٹ کی یہ میں نے کٹنگ ہی لگائی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منی پلانٹ کی کٹنگ فرنس یہ نوڈ ایریا سے لگتی ہے یہ اس کا نوڈ ایریا ہے اس کی کٹنگ کا میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کٹنگ لگا کے دکھائی بھی تھی وہ میری ویڈیو کوکو پیٹ والا ایکسپریمنٹ جو میں نے کیا وہ ہے منی پلانٹ کو کوکو پیٹ میں لگانے والا وہ آپ دیکھ لیجئے تو اس کو کٹنگ بھی آپ کی کلیر ہو جائے گی ویسے میں آپ کو اس کی کٹنگ بھی لگانا سکھاؤں گا فرنس تو فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کی جو ہے وہ ایریل روٹس ہیں یہاں سے آپ نے کٹنگ لے نہیں ہے فرنس یہاں سے یہ دیکھیں فرنس فرنس چونکہ سن بہت زیادہ تیز ہے سورج یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے وہ نوڈ ایریا انڈر نوڈ ایریا یہ ہے فرنس جو گرینش ایریا ہے یعنی نوڈز اور نوڈ کے درمیان والے ایریا کو انڈر نوڈ ایریا کہتے ہیں فرنس اگر اس سے لو لائٹ بھی ملے گی تو یہ پلانٹ جو ہے وہ انڈر نوڈ ایریا لے گی ہو جائے گا مطلب کہ اتنا اتنا لمبا ہو جائے گا جس کی وجہ سے پتے دور دور چل جائیں گے اور آپ کا پودا ذرا بھی پیارانی لگے گا اس چیز کا آپ نے خاص کیا لگتا ہے اور سردیوں میں اس پلانٹ کو آپ نے دھون سے بچانا ہے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ اوپر کوئی کپڑا لگا دی جائیں یا کچھ طرح بھی آپ کر لی جائیں لیکن دھون سے آپ نے ضرور بچانا ہے اپنے منی پلانٹ کو اگر آپ دھون سے اپنے منی پلانٹ کیا کوئی بھی پلانٹ ہوگا تو وہ دھون سے بہت زیادہ افیکٹ کرے گا تو اس چیز کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ کا منی پلانٹ جو ہے وہ ہسچل اینڈ بسچل گروہ کرے گا فرنس تو فرنس خات بھی اس کو بلکل بھی نہیں دے نہیں خات میں نے اس کو جب بھی یہ خات میں نے اس کو بلکل بھی نہیں دی جیسا میں یہ یعنی اس کو تیار کیا ہے خات میں نے اس کو نہیں دی تو فرنس کیسی لگی آپ کو یہ میرے منی پلانٹ پر ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل اسمان گارڈن پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور کر دیجئے گا اوکے فرنس بائی